نالندہ زلے کے اسلامپور میں یہ شاندار عمارت اسلامپور کے سورنیم عتید کی گواہی دے رہی ہے اس شاندار عمارت کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اسلامپور بھی کبھی اپنی واسطوکلا کے لحاظ سے کافی سمرد رہا ہوگا اس عمارت کو جب آپ نزدیک سے دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ کیا صرف ایٹوں کے استعمال سے اتنی شاندار اور بلند عمارت بنائی جا سکتی ہے اس عمارت کا نام دلی دربار ہے جانکار بتاتے ہیں کہ اسلامپور کے سب سے بڑے زمیندار چودری ظہور الحق تھے آپ کے پوروجہوں کے اسلامپور میں بسنے کی وجہ خانکہ اسلامپور کے مشہور صوفی سندھ حضرت سید شاہ ولایت علی ابو لولائی حمدانی رحمت اللہ علیہ سے عقیدت اور ان سے مورید ہونا بتائی جاتی ہے چودری ظہور الحق بھی سید شاہ ولایت علی کے مورید تھے اور اپنے پیر اور ان کے بزرگوں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے جانکاروں کے انصار خانکہ اسلامپور کے نرمان میں بھی چودری ظہور الحق صاحب نے بڑی سہائتہ کی تھی آپ کا مزار خانکہ اسلامپور کی درگاہ کے اہاتے میں ہے جہاں بیہار اور ہندوستان کے کئی بڑے صوفی سندھوں کا مزار ہے چودری صاحب کی جائداد اسلامپور میں سیکڑوں اکڑ میں پھیلی تھی آپ نے پرانے گڑوالی راجہ کی سندھانوں سے بھی جائداد خریدی تھی جن میں کئی پرانی نایاب امارتیں بھی تھی جو اندیکھی کے کارن اب بدحال ہو چلی تھی چودری صاحب اسلامپور کے سبھی گورب کو سہیجنا چاہتے تھے آپ کلا ایوم سنسکرتی اور واسطو کلا کے بہت شوقین تھے آپ نے اس علاقے میں عام کا ایک مشہور باغ لگوایا جس کا ویورن کئی پستکوں میں ملتا ہے چودری صاحب پرانی نایاب امارتوں اور باغ کی چاروں اور سے گھیرہ بندی کرانا چاہتے تھے شاندار واسطو کلا کے شوقین چودری صاحب اس امارت کے نرمان سے کچھ بڑا کرنا چاہتے تھے اسی لیے اس کا نام انہوں نے دلی دربار رکھا تھا کچھ لوگ اس امارت کو اسلامپور کی دیوار بھی کہتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ شاید چودری زہر الحق صاحب لگ بھگ بائیس بگھے میں پھیلے عام کی بگیچوں اور دوسری خوبصورت امارتوں کے چاروں طرف اسی طرح کی دیوار بنانا چاہتے تھے لیکن اپنے پتر کے موت سے انہیں گہرہ صدمہ ہوا جس کے بعد اس امارت کا نرمان کارے رک گیا یہ امارت دلی دربار لگ بھگ تین سو فیٹ لمبی اور ساٹھ فیٹ چوڑی ہے اس کا مکھ دوار بہت وشال اور بھوو ہے دلی دربار کے اتری چھوڑ پر اس کا مکھ دوار ہے اور دکشنی چھوڑ پر مہرابدار خوبصورت گمت ہے دلی دربار کا نرمان ادھورہ رہا لیکن یہ ادھوری امارت آج بھی اسلامپور اور چودری زہر الحق صاحب کے شاندار عطید کی گواہی دے رہی ہے موسیقی موسیقی